کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈر لگتا ہے نہ کام نہ ہو جائیں اور گھر والے بھی نہیں مانتے کامیابی بلی کے بس کا کام نہیں ہے جو صرف دیکھنے میں شیر جیسی ہے یہاں حقیقت میں آپ کو شیر بننا پڑے گا شیر جیسی پرفارمس دینی پڑے گی دل گردہ چاہیے کامیابی کے لیے اور آپ کی عالت یہ ہے کہ آپ کہتے ہو بھائی گھر والے نہیں مانتے اگر گھر میں آپ کی کوئی نہیں سنتا تو باہر کون سنے گا اپنے گھر والوں کو کنونس نہیں کر سکتے منہ تو باہر آپ کی کون سنے گا رہی بات ڈرنے کی تو دیکھو ڈرو مت بلکہ جب تم ناکام ہو جاؤ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا کہ رب نے تمہیں سکھانے کا ٹرین کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے کیونکہ سیکھے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کی کامیابی اور ناکامی کا اختیار بھی آپ کو دے دیا ہے بہدر حمد والا مضبوط ارادے والا انسان ناکامیوں کے عمل سے گزر کر ایک مضبوط اور کامیاب انسان بن جائے گا اور بزدل پہلی ہار پر پہلی ناکامی پر دلبرداشتہ ہو جائے گا ہار تسلیم کر کے ساری زندگی اسی سوچ اور دکھ میں گزار دے گا کہ بڑا نقصان ہو گیا کاش میں ایسا نہ کرتا مشکل کام سے ڈرو مت بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو کام آپ کو مشکل اور ناممکن لگتا ہے آپ وہ کرو کیونکہ مشکل کام ہی آپ کو سکھائے گا اور بڑا انسان بنائے گا مشکل اور بڑے کاموں کے نتیجے بھی بڑے ہوتے ہیں اور انعام بھی بڑا ہوتا ہے بس یہاں سے اور یہاں سے خود کو مضبوط کرو اس کے علاوہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کا لائک ہونا پڑھا لکھا ہونا ہوشیار ہونا یا بہت سارے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے میری نظر میں دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک حمد والے جو اللہ کا نام لے کے شروع کر دیتے ہیں اور کر جاتے ہیں اور دوسرے روتو رونے والے جو اپنی ساری انرجی بھانے بنانے پر لگا دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا بڑے مسائل ہیں پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا فلان بھی ناکام ہو گیا ہے فلان کا بھی نقصان ہو گیا ہے بھائی اگر دس ناکام ہوئے تو ایک کامیاب بھی ہوا ہے آپ اس ایک کامیاب کی مثال دو آپ ناکاموں جیسا کیوں سمجھتے ہو خود کو اس ایک کامیاب جیسا بنو کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے صرف ایک چیز کی وہ ہے آپ کی سوچ آپ کا خود پر یقیم ناکامی یا کامیابی آپ کی سوچ پر منصر ہے آپ جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی ہوگا اچھا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بلکہ اس پر ایک بک بھی ہے یا سپیچ ہے ڈاکٹر مائلز کی وہ یہ ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں یا اس کی عزت کرتے ہیں مگر سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شیر جنگل کا سب سے طاقتور جنور نہیں ہے سب سے بڑا جنور بھی نہیں ہے سائز میں قد میں سب سے اونچا بھی نہیں ہے سب سے اوشیار اور چالاک بھی نہیں ہے ہاتھی شیر سے زیادہ طاقتور ہے جراف قد میں شیر سے بڑا ہے لومڑی شیر سے زیادہ اوشیار اور چالاک ہے بندر شیر سے زیادہ پرتیلا ہے اس سب کے باوجود شیر سے سب کیوں ڈرتے ہیں حالانکہ ہاتھی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر شیر کو اٹھا کر پھینکے تو شیر صاحب ہواب میں پرندے کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے شیر سب پہ باری پڑتا ہے صرف اور صرف اپنے بلیف سسٹم سوچ کی وجہ سے ہاتھی کو دیکھتے ہی اسے لگتا ہے کہ یہ تو میری خوراک ہے اسے میں مار کے کھا جاؤں گا اور مار دیتا ہے کیونکہ اسے خود پر یقین ہوتا ہے دوسری طرف ہاتھی شیر کو دیکھتے ہی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو مجھے مار ڈالے گا اور آپ دیکھ لیں بڑا اور طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ مارا جاتا ہے کیونکہ اس کی سوچ میں ڈر ہے ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار صرف آپ کی سوچ پر ہے حالات پر نہیں ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں بلکہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ناکامی سیڑھی ہے کامیابی کی فرض کریں آپ نے ایک چھت کے اوپر چڑنا ہے تو آپ کو اس کے لیے سیڑھی چاہیے آپ چھلانگ لگا کے چھت پر نہیں چڑھ سکتے اور وہ سیڑھی ہے ناکامی کی فیلئر کی جیسے جیسے فیل ہوں گے مطلب آپ نے سیڑھی کی اوپر چڑنا شروع کر دی ہے پہلی ناکامی پہلا سٹیپ دوسری ناکامی دوسرا سٹیپ تیسری ناکامی تیسرا سٹیپ ہر ناکامی آپ کو ایک سٹیپ اوپر لے کر جا رہی ہے چھت کی طرف مطلب کامیابی کی طرف ناکامی سے گبرانا نہیں بلکہ خوش ہونا چاہیے ناکامی کا مطلب ہے کہ آپ نے سیڑھی کی اوپر چڑنا شروع کر دی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اب تک ناکام یا فیل نہیں ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی تک پاؤں بھی نہیں رکھا سیڑھی پر آئینسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی میں فیل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی کچھ نیا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ وہ لکیر کا فقیر ہے آپ مجھے بتائیں کوئی بھی ایک مثال ایسی دیں دنیا کی کسی بھی فیل کی کسی بھی کام کی کہ جس میں کوئی انسان پہلی بار پہلی بار کوشش کرنے پہ کامیاب ہو گیا ہو آپ ناکام لوگوں کی لسٹ بنائیں انہیں سٹڈی کریں تو آپ کو ان کی ناکامی کی وجہ صرف ایک ملے گی وہ یہ کہ انہوں نے ناکام ہونے کے بعد دوبارہ کوشش نہیں کی اور کامیاب لوگوں کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی کامیابی کی وجہ صرف ایک تھی بار بار فیر ہونے کے باوجود انہوں نے احمد نہیں ہاری اور وہ لگے رہے میں آپ کو ایک سادہ سی آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو سائیکل چلانا آتی ہے جب آپ نے سائیکل چلانا سیکھی تھی تو آپ کتنی بار گرے تھے بے شمار بار اس بار بار گرنے نے آپ کو سکھایا آپ کا بیلنس درست ہو گیا اور چوٹیں کھانے کے بعد آپ سائیکل سیکھ گئے اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر پہلی بار گرنے کے بعد آپ دوبارہ سائیکل پر نہ بیٹھتے تو کیا آپ سائیکل سیکھ سکتے تھے نہیں نا اسی طرح بزنس میں بلکہ زنگی کی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو گرنے اور چوٹیں کھانے کے باوجود احمد نہیں آرتا اور ڈٹا رہتا ہے تو کامیابی بلی کے بس کا کام نہیں ہے جو صرف دیکھنے میں شیر جیسی ہے یہاں حقیقت میں شیر بننا پڑے گا شیر جیسی پرفارمنس دینی بڑھے گی دل گردہ چاہیے کامیابی کے لیے صحیح کہہ رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے مشکل اٹھانا پڑے گی مشکل اور آسان کی ڈیفینیشن پتا ہے آپ کو کیا ہے مشکل وہ ہے جسے آپ سیکھتے نہیں ہیں اور آسان وہ ہے جسے آپ سیکھ لیتے ہیں جس کام کو آپ سیکھیں گے نہیں وہ کام آپ کو مشکل ہی لگنا ہے چلو اب یہاں پر کھڑے کھڑے ہی کامیاب ہونے